نماز میں کونسی ایسی غلطی ہے جس سے صدہ صحب کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کونسی ایسی غلطی ہے کہ صدہ صحب نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے یہ تو پورا آپ نے ایک چپٹر پوچھ لیا مجھ سے دیکھیں نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی صدہ صحب ہے کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی صدہ صحب ہے اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی صدہ صحب ہے میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکتوں میں فرض کی رکتوں میں صورت ملانا واجب ہے اگر آپ نہیں ملائی صورت آپ نے بھولے سے تو آپ صدہ صحب کریں گے نماز ادا ہو جائے گی اتحیات آپ بھول گئے تو بھی صدہ صحب سے نماز ادا ہو جائے گی اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے یعنی جو واجب آپ سے چھوڑ گیا واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی صدہ صحب واجب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے چار سنتیں جو زہر سے پہلے ہوتی ہیں یا وطر پڑھ رہے تھے یا فرض نماز پڑھ رہے تھے دوسری رکت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ دروشریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار کا مقدار تو وعلا آلی ابراہیمہ تک آپ نے آلی اللہ صلی علی محمد وعلا آلی محمدین کمان صلی اللہ تعالی یہاں تک آپ نے دروشریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر صدہ صحب واجب ہو جائے گا لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا نوافل میں دو رکت کے بعد دروشریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آپ نے تیسری رکت کے بعد کھڑا ہونا تھا لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام نے سلام پھیرا آپ کی ایک رکت باقی تھی آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو چانا چاہیے تھا قیام میں لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے اور السلام علیہ سلاموں تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تو بھی آپ کو پھر آخر میں صدہ صحب کرنا پڑے گا کیونکہ ایک رکت آپ بھی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پر لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان غلطیوں میں آپ صدہ صحب کریں گے تو نماز عدہ ہو جائے گی اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر صدہ صحب سے نماز نہیں ہوتی مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکو کیا ہی نہیں ہے نماز کے بعد یاد آیا تو رکو چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے رکن چھوڑ دیا تو اس کی صدہ صحب سے تلافی نہیں ہوگی یہ نماز میں ترتیب اُلٹ دیں آپ کہ رکو آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سردے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکو نہیں کیا ہے تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے بھی آپ کو صدہ صحب کرنا پڑے گا